نمشکار مطروں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں بکتی کالی ان پرمک کبھیوں کے بارے میں ان کا جیون پرچھے اور ان کا رچنا سنسار اس کے انترگت تلسی داس جی اور کبیر داس جی پر ہم چرچہ کر چکے ہیں اب اگلے ویڈیو میں ارتھات اس ویڈیو میں سور داس جی کا جیون پرچھے اور رچنا سنسار پر ہم بسترت روپ سے بات کریں گے اور بینہ سمیہ گواہے ہم پرارم کرتے ہیں سور داس جی کا جیون پرچھے کیا ہے بکت کبھی سور داس نے پرتیکش روپ سے اپنے جیون کے سمبند میں کچھ نہیں کہا یہی کارن ہے کہ ان کا کوئی پرامانک جیون برت و بلبد نہیں ہو سکا کئی کبھییں سے ہوتے تھے جو اپنے جن کے بارے میں کچھ دوہے یا کچھ پد لکھ کے جاتے تھے لیکن سور داس نے ایسا نہیں کیا سور ساہت میں کہ آلوچکوں نے بیویت اس روتوں سے ان کے جیون پرچھے کی جو سامگری ایکترت کی ہے اسے دو بھاگوں میں سمجھ کر رکھ کر سمجھا جا سکتا ہے باہ ساکش اور انتہ ساکش باہ ساکشوں کے انترگت سور کی سم سامے کرتیوں میں پرابت اولیک اور آدھنک بدوان آلوچکوں کے شوت پرک وچاروں کو رکھا جا سکتا ہے سم سامے کرتیوں میں سامپردائک دھارمک ساہت آتا ہے جس میں بھارتہ ساہت اور پشتی مارگی ساہت پرمک ہیں ان کے اترکت ناوہ داس کرت بھکت مال پر لکھت پریہ داس کی ٹی کا کبھی میاں سنگھ کرت بھکت ونود یہ سب یاد رکھیے گا ناوہ داس نے بھکت مال لکھا ہے یہ یاد رکھیے گا اور اس پر لکھت ٹی کا ہے پریہ داس کی ٹی کا بھکت مال پر اور کبھی میاں سنگھ بھکت جو ہے بھکت بنود لکھے ہیں رب داس کی بھکت نامہ ولی یہ بھی یاد رکھیے گا ناگری داس کی پد پرسنگ مالا گوست سوامی حریرائے کرت بھاو پرکاش جمنا پرسات کرت بھاو سنگرے اشت سکھا امرت آدھی گرنت ہیں جن سے سور داس کے وشہ میں کچھ الگ جانکاری کچھ کچھ جانکاری پرات ہوتی ہے سور ساہت کے آدھنک بدوانوں آلو چکوں کے بچار اتیاز گرنتوں سور وشیق شود گرنتوں تتھا نبندھوں آدھی میں سنکلت ہیں انتہیں ساکش کے انترگت سور داس کی رچناوں میں پرات کچھ ایسے پد آتے ہیں جو ان کے جیبن برت کے جٹل سوتروں کو سلجھانے میں سہائق بھی ہوتے ہیں اگلا پیراغراف ہے سور ساگر اور ساہت تلہری کے آدھار پر یہ انہمان لگایا جا سکتا ہے کہ سور داس کا جنم پندرہ سو چالیس سمبت ارثات چودہ سو تیرہ سی اس بھی میں ہوا ہے کہیں کہیں چودہ سو اٹھتر بھی ہے چودہ سو اٹھتر ہوگا تو چودہ سو تیرہ سی وکلپ میں نہیں ہوگا اور چودہ سو تیرہ سی وکلپ میں ہوگا تو چودہ سو اٹھتر نہیں ہوگا تو اتر چودہ سو تیرہ سی یا چودہ سو اٹھتر لگانا ہے پسٹی مارگی گرنتوں میں آئے اللے کے انسار سور داس بل لبہ چار سے دس دن چھوٹے تھے جس کو آدھار مان کر یہ نشجد کیا گیا کہاں پر ہے پشتیمار کی گرنتوں میں لکھا ہے جس کے آدھار پر یہ نشجد کیا جاتا ہے کہ سور داس کا جنو ویشاک شکل پنچمی سموت پندرہ سو پہتیس یہ دیکھی چودہ سو اٹھتر اسی میں آ گیا چودہ سو اٹھتر میں سنتاون جوڑ دیں گے تو پندرہ سو پہتیس ہو جائے گا ڈاکٹر دین دیالو گپت نے اپنی پستک دین دیالو گپت نے کونسی پستک لکھی ہے اشت چاپ اور بل لب سمپردائے میں اسے پرمانت کیا ہے ارثات چودہ سو اٹھتر یہ پرمانت تھی ہو گئی سور داس کے جیون کے وشے میں آج جو بھی ویورن پرابت ہیں ان کا مکہ آدھار چوراسی ویشنبن کی وارتہ یہ گوکلنات نے لکھی ہے آپ کو یاد ہوگا گوکلنات نے لکھی ہیں دو وارتہ ہیں ایک چوراسی ویشنبن کی وارتہ اور دو سو باون ویشنبن کی وارتہ تو ان کا مکہ آدھار چوراسی ویشنبن کی وارتہ ہے حری رائے کرت بہاو پرکاش کے انسار حری رائے نے بہاو پرکاش لکھا ہے سور داس کا جن دلی کے پاس سی ہی نامک گاؤں میں ہوگا تھا ہندی کے ادھیکان شریشت آلوچکوں جیسے آچار رام چند شکل شام سندر داس رام کمار برما آچار حجاری پرساد دویدی آدھی نے ان کا جنوستان آگرہ کے نکٹ رنکتہ مانا ہے جبکہ سور نرنے میں دوار کا داس پارک اور پرودیال مطل نے سور داس کا جن بہاو پرکاش کس نے لکھا ہے ابھی ہم نے دیکھا تھا ہری رائے نے لکھا ہے اس پرکار پر بھی نلکھوں اور ساکشوں کے مدھے سور داس کے جنوستان کا نرنے کرنا آسان نہیں ہے چورہ سی بشنوان کی بارتہ میں سور داس کے جیون پریچائے کا آرمب گو گھانٹ سے ہوتا ہے جہاں ان کی بھینٹ بلہ بچار سے ہوتی ہے بلہ بچار ان کے گروہ تھے جو کی پسٹیمار کے سن پردائق تھے جنت تھی و جنوستان کے سامان ہی سور داس کے نام کو لے کر بھی بدوانوں کے مددے کافی بیواد ہے سور ساگر میں سور داس سور سورج سورج داس اور سور شام ان کے پانچ ناموں کو علیک ملتا ہے سور ساگر میں کتنے نام ہیں یہ بہت اگر یو جی سی نیٹ والے اگر بہت ڈیپ میں بہت گہرائی میں پرشن گہن ادھیان والے پرشن پوچھنے لگ گئے آگے چل کے پوچھیں گے ہی تب یہ پرشن بنیں گے کہ کیا کیا نام انہوں نے سور ساگر میں لکھے ہیں ان کے پانچ ناموں کا علیک پوچھا جا سکتا ہے ڈاکٹر برجیش شر برما نے سورج اور سورج داس آدھی ناموں کو کسی دوسرے ویکتی کا بتایا ہے انہوں نے ان کا سور داس نام ہی باستوک مانا ہے برجیش شر برما کے انظار پوچھ لیا جائے گا کہ انہوں نے سور داس کو باستوک بتایا ہے آدھی کانچ بدوانی سیمت کے سمرتک ہیں بدوانوں کے مدھ مطبید کا ایک انوشہ ہے سور داس کا اندھتور انہیں جنواند باننے والوں میں سور نرنیکار اور آچارے نند دلارے باج پہ یادی بدوان ہیں جنواند باننے والوں میں کون ہیں نند دلارے باج پہ ایک ایک پنگتی جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ مہتپون ہے ایسا یہ نکاراتمک پرشن ہے ایسا بنتا نہیں ہے کسی بھیکتی کے اندھتور کے بارے میں پرشن نہیں بنایا جائے گا پھر بھی اگر پوچھ ہی لیا جائے تو سور نرنیکار آچارے نند دلارے باج پہ کی انصار وہ جنواند بانتے تھے سور نرنیکار نے ہری رائے کے بھاو پرکاش یہ پھر سے آگیا ہری رائے نے بھاو پرکاش لگا ہے کہ آدھار کو آدھار بنا کر سور داس کو جنواند کہا ہے کچھ بدوان سور داس کو اندھا اوشی مانتے تھے لیکن جنواند نہیں ایسے بدوانوں میں مشربندھو، شیام سندر داس چندرولی پانڈے اور برجیشور برما کا نام لیکنی ہے جو کی ان کو بچپن سے جنواند نہیں مانتے تھے بعد میں اندھا اوشی مانتے تھے بل لب سمپردائے میں دکشت ہوتے سمیں سور داس اندھے تھے اس تتھے کو لگ بک سبی بدوانوں نے سوئی کار کیا ہے آچارے، ہجاری پرساد، دویدی، ہندی ساہتِ ادبھا اور وکاس میں لکھتے ہیں ایسی آتمگلانی کی عوستہ میں اپنی ہینتہ کو اتی رنجت کرنے کی پرورتی منشل میں آ جاتی ہے ایسے ہی افسروں پر سور داس اپنے کو جنواندھا کندھا اور کرم کا ابھاگا کہہ دیتے تھے اس کے اکچھرارت کو بہت ادھگ مہت تو نہیں دینا چاہیے پرورتی پستکوں میں کیول سنی سنائی باتوں کا اور لکھ ہے سور داس کا ساہتِ کبھی جنواندھ بیکتی کا لکھا ساہت نہیں ہو سکتا ہری رائے کرت بھاو پرکاش کے انصار سور داس اتینت دردر بامن تھے ماتر چھے ورش کی آئیوں میں وہ ماتا پتا کو چھوڑ سی ہی گاؤں سے دور ایک سروبر کے کنارے پیپل برکش کی چھاؤں میں کٹیا بنا کر رہنے لگے تھے یہاں رہتے ہوئے ان کا شکن ودیہ کی اور جھکا ہوگا اور اسی ودیہ کے سہارے ان کی جیوی کا بھی چلنے لگی شکن ودیہ ارثات جوتش شاشتر کی ودیہ ایک پرکار کی جوتش شاشتر کی ودیہ ہوتی ہے یہیں انہوں نے گائن ودیہ بھی ارجت کی من اشانت رہنے کے کارن اٹھارہ ورش کی عوستہ میں انہوں نے اس اسطحان کو بھی چھوڑ دیا کانسی اسطحان کو سی ہی گاؤں سے دور جا کے وہ پہلے پیپل برکش کے چھاؤں میں کٹیا بنا کر رہتے تھے وہ اس کو بھی چھوڑ کے چل دئیے اس کے پسچات سور داس آگرہ متھرہ کے بیچ اسطحت رونکتہ گاؤں کے نکٹ گو گھاٹ نامکستان پر کٹی بنا کر سانسارک برکتی کی ساتھ رہنے لگے بینے اور داس سے کے اتیشہ کارن نبھاؤ والے پدوں کی رچنا انہوں نے اسی اسطحان پر رہتے ہوئے کی وارتہ ساہت کے انسار سموت پندرہ سو چھے اتر کے آس پاس اسی اسطحان پر سور داس کی بھیٹ بل لبہ چار سے ہوئی پندرہ سو چھے اتر مطلب سنت آون گھٹا دیجئے اس میں سے لگ بھک پندرہ سو انیس کے سمائے کے آس پاس ان کی ملاقات ہوئی ہوگی بھیٹ بل لبہ چار سے ہوئی اور سنت آچار بل لبہ اپنے ستھان ارائل پریاک سے برجیاترہ کے لئے نکلے تھے اس سمائے مارگ میں گو گھاٹ پڑا آچارے نہیں ٹھہرے اور ان کی بھیٹ ایک اندھے بھکت گائک سور داس سے ہوگئی بار بار یہ اندھے شبد کا یوز نہیں کرنا چاہیے جب آچارے نے سور سے کچھ گانے کو کہا تو سور نے اپنے مدھر کنٹ سے دو پت گا کر سنائے پہلا پت تھا پربو ہوں سب پتتن کو ٹی کو اور دوسرا تھا پربو ہوں سب پتتن کو نائک سور داس کا یہ دین نبھاؤ آچارے بل لب کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے وہیں پر سور کو ویدیبت اپنے سمپردائے میں دیکشت کیا آچارے نے کہا شریفت بھاگوات کے دسمشکند سے آچارے نے ان کا پریچہ آچارے مطلب بل لب آچارے نے ان کا پریچہ دسمشکند سے پریچت کروایا جو کی بھاگوات کا بہت مہتپونشکند ہے شری کرشنی لیلہ گان ہی تو نے پریرد کیا اس کے ساتھ ہی شری سور داس کے جیون میں ایک نیا موڑ آیا اور بھی صدا کے لئے کرشنی لیلہ گان میں سمرپت ہو گئے کون جی گھٹنا ہے بل لب آچارے سے بھینٹ ہوئی تھی جب اس سمیں گھٹنا ہے اور کرشنی لیلہ میں کیسے ان کو سمرپت ہوئے وہ تو انہوں نے اپنے بل لب آچارے نے ان کو اپنے بل لب سمپردائے میں دیکشت کیا اور شریفت بھاگوات کے دسمشکند سے ان کا پریچہ کرایا اور شری کرشنی لیلہ گان کے لئے پریرد کیا اپنے دھرواری گائک لوگ تانسین سے سورداز دورہ ایک بھجن سن کر اکور مقد ہو گیا تھا وارتہ ساہت میں وارتہ ساہت میں سورداز کی سمرات اکور سے بھیٹ کا بھی لکھ ملتا ہے انہوں نے اس سمیں دھرواری کون تھا ان کا دھرواری گائک کون تھا اکور کا تانسین تھا اور تانسین کے مکھ سے انہوں نے سورداز کا ایک بھجن سنا تھا تو اکور مقد ہو گیا تھا اجمیر شریف کی یاترہ میں مطورہ مارک جاتے سمیں اکور سے اکور نے سورداز سے بھیٹ کی تھی سورداز کے سندرب میں یہ بھی پرسد ہے کہ ان کی تلسی داز سے بھی بھیٹ ہوئی تھی اور مول گسائی چرد میں ملتا ہے سورداز کے جن کال کی طرح ہی ان کے مرتیو کال کو لے کر بھی بدوانوں میں متوید رہا ہے آچار رام چند شکل سمبت سولہ سو بیس مانتے ہیں ان کی مرتیو کو ارثات پندرہ سو تریسٹیس بھی برجیش اور برما جو ہیں سولہ سو چالیس مانتے ہیں ارثات سولہ سو تیرہ سیس بھی لگوک ایک سو پانچ برش مانتے ہیں کون برجیش اور برما لیکن شکل جی جو مانتے ہیں وہ ایک سو پانچ برش نہیں مانتے ہیں وہ سو برش اسی کے آس پاس اتنا مانتے ہیں اور ادھیکان ساکش سولہ سو چالیس ارثہ سولہ سو تیرہ سی ایس بھی کے سمبند میں پرمانت کرتے ہیں ارثات ان کی آئیو ایک سو پانچ برش مانی گئی ہے چودہ سو اٹھتر سے پاندرہ سو تیرہ سی یہ سولہ سو تیرہ سی گلت ہے پاندرہ سو تیرہ سی ہے اسے صدار کر لیجے گا یہ پاندرہ سو تیرہ سی ہے کیونکہ سولہ سو چالیس میں سے سنتاون گھٹائیں گے آپ تو پاندرہ سو تیرہ سی ہوگا نہ کی سولہ سو تیرہ سی یہ گلت چاپا ہے انہوں نے بارتہ ساہت کے انسار سور داس کو اپنے جیون کے انتم سمیہ کا پوروہ آواز ہو گیا تھا وہ شریر تیار کے لیے گوبردن چھوڑ کر پرسولی چلے گئے کوسائی بٹھل نات کو جب یہ گیات ہوا تو انہیں بھی سور کے انتم سمیہ کا آواز ہو گیا انہوں نے بکتوں کو اکترت کر کہا بہت مہتب کون پنگتی کہا کہ پشتی مار کو جہا جات ہے سو جا کو کچھو لینوں ہوئے سولے ہو کون نے کہا تھا یہ یہ کہا تھا بٹھل نات نے جو کی بلہ بچار کے پتر تھے یہ سنتے ہی گو سائیں بٹھل نات کے ساتھ سمست بھکت گھن پرسولی پہنچ گئے ان کا سامنا جب سورداس سے ہوا اسی چھنڈ سورداس نے کھنجن نین روپ رسماتے بجن گاتے گاتے اپنا شریر تھیا دیا پندرہ سو تیرہ سی عیسوی یہ بھی یاد رکھئے گا کیا بجن گایا تھا انہوں نے کھنجن نین روپ رسماتے سورداس کا رچنا سنسار پر ہم بات کر لیتے ہیں سورداس کے جیوان برت کی بھانت ان کی رچناوں کو لے کر بھی ودوانوں کے بیچ متوید رہا ہے ان کے پرتی اتشہ شردہ بھاو دھارمک مانتہوں اور سوہم کبھی دوارہ لکھت ہست لیپی کے بھاو کے قارن سورداس کی رچنا ہے واد بی واد کا وشہ بن گئی ناغری پرچارنی سبحہ وارتہ ساہتے اور انس روتوں سے پراپت سامگری کے آدھار پر سورداس کی نم لکھت پچیس کا وکرتیوں کا علیک کیا جاتا ہے سور ساغر سور سرابلی ساہت لہری یہ تین آپ کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں سور ساغر سور سرابلی اور ساہت لہری یہ امر رچنا ہے ان کو پوچھا ہی جاتا ہے بغوت بھاشا سور رامائن گوبردھن لیلا بھی یاد رکھی گا دشم اسکند بھاشا بھی یاد رکھی گا مان لیلا بھی یاد رکھی گا حرادھار اسکیلی کوتوحل سور ساغر سار دان لیلا یاد رکھی گا بھمر لیلا بھی یاد رکھی گا ناغ لیلا یاد رکھی گا بیاحلی پران پیاری درشتی کوٹ کے پد یاد رکھی گا سور شتک سور ساٹھی سور پچیسی سیوہ پھل سور داز کے ونے حدی کے اس پھوٹ پد ہری ونشٹی کا ایک آدشی مہات میں اور نل دھمپینتی اور ہم جنم اتنی رچنا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے جن بے ہم نے گولے بنائے ہیں وہ بہت مہتبون ہیں مان لیلا یاد رکھی گا دسم اشکند بھاسا یاد رکھی گا سور ساغر کے ادھگانش بدوانوں نے اوپر یکت رچناوں میں سے کیول سور ساہت کی ادھگانش بدوانوں نے اوپر یکت رچناوں میں سے کیول سور سراولی ساہت تلہری اور سور ساغر کو ہی پرمانکتہ کی درشتی سے بچارنی مانا ہے تو تین ہم کو یاد رکھنا ہی ہے سور سراولی ساہت تلہری اور سور ساغر سور ساغر کے بارے میں جان لیتے ہیں یہ سور داس کی سربس رچنا ہے جس کی پرمانکتہ پر کوئی بیواد نہیں ہے ان کا مول بشہ شری کرشن کا لیلا گان ہے جو شریمت بھاگوت پران پر آدھارت ہے یاد رکھے گا بہت بار پوچھا جاتا ہے شریمت بھاگوت پران کا دشم اسکند میں برمر گیتو کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ وہ کس کا اپجیو ہے یاد رکھے گا سور ساغر کے پرکاشت اور اپرکاشت روپ میں اپلبد کل پدوں کی سنخیہ چھے سے سات ہجار کے لگ بھگ ہے کاشی ناغری پرچانی سبح دورہ پرکاشت سور ساغر میں پدوں کی کل سنخیہ لگ بھگ چار ہجار چھے سو مانے گئی ہے پروفیسر مینیجر پانڈے سور ساغر کے سنگرہاتمک روپ کو ہی پراشینتم روپ مانتے ہیں یہ اپنے مول روپ میں نتی گیرتن برشوت سو کا سنگ رہتا جس کا آگے چل کر نتی گیرتن برشوت سو بسند دھمار گریش مپد اور راز کے پد کے روپ میں مستار ہوا سور ساغر کی پراشینتم مقلب پرتیاں ہیں سولہ سو چون سٹ سمبت پندرہ سو اکیاسی اور سولہ سو ستر سمبت میں ارثات سولہ سو تیرہ سو سو تک کے بیچ افدی کی رچنا ہے جو سور داس کے رچنا کال کے آس پاس کی لگتی ہیں سمبت سترہ سو میں پڑھ لیتے ہیں سور سارا ولی میں اس رچنا کی پرامانک تک لے کر ودوانوں میں کافی مدوید رہا ہے کچھ آلو چاک اسے سربت آپ پرامانک مانتے ہیں اور پرورتی کال کی رچنا بھی مانتے ہیں کچھ نے اسے سور ساگر کی پد انوکر منکہ ٹھہرا کر سوطنطر گرنت ہی نہیں مانا ارتاد سور ساگر سے جوڑ دیا سور نرنے کار اسے سور ساگر سے سوطنطر رچنا مانا ہے سور نرنے کار نے جس کی رچنا سولہ سو دو سمبت غلط لکھا ہے سترہ سو دو سمبت ہونا چاہیے الٹا لکھا ہے شاید اس کو پڑھنا پڑھے گا دیان دینا پڑھے گا جس کی رچنا سولہ سو سولہ سنت آوان اس بھی تو ہو گا ہی نہیں کیونکہ پندرہ سو تیرہ سی بھی کہ آس پاس تو ان کا ندھن ہی ہو گیا تھا تو پندرہ سنت آوان اس بھی ہونا چاہیے یہ جی پندرہ سنت بھی آچار ہزاری پسات دویدی آچار شکل دونوں نے اسے سورداز دوارہ سر سٹ برش کی عوشتہ میں لکھا جانے کی اور سنکیت کیا ہے مونشی رام شرما ڈاکٹر حرون شلال شرما نے بھی سور سارا والی کو سورداز کی پرمانک رچنا مانا ہے جبکہ سورداز کی رچنا ماننے سے انکار کر دیا ہے سور سارا والی کی کوئی ہست لکھت پانڈلی پی پراجین روپ میں اپلبد نہیں ہے اور نہیں اس کا علیہ بارتہ سایت میں ملتا ہے سور سارا والی جس ایک ازار دو وی پد کے آدھار پر بدوان انہیں سے رچنا کال پر بیچار گیا پد نم لکھت ہے گرو پر ساد ہوتی ہے سر سٹھ برس پربین شب ویدھان تود کیو بہت دن تو پار نہیں لین اگلا پرشن نہیں شما کیجئے اگلا رچنا ہے ساہیت لہری سور داز کی اس رچنا کو لے کر بھی بدوانوں میں متوید رہا ہے ساہیت لہری ایک سو اٹھارہ پدوں کا علنکار پردان درشت کوٹ شیلی کا چمت کان کون گرند ہے یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے پوچھے جاتا ساہیت لہری میں کیا ہے ساہیت لہری کی وش بستو کیا ہے تو وہ ایک سو اٹھارہ پد کی درشت پد ہیں درشت بارود کرنے کے لئے نائکہ بھید اور علنکار کے مادھیم سے رادہ کرشن کے چرنار بند میں پرورت کرنے کے لئے سور نے اس گرند کی رچنا کی دی اس رچنا کو پڑھ کر سور کے پانڈت کا بود تو ہو جاتا ہے کنت نند داز سے کتنا پریر رت ہوئے ہوں گے یہ نہیں کہا جائے سکتا ساہیت لہری میں برنیت نائکہ بھید علنکار نروپن اور دشت کوٹ کی چمت کار کا سور کی بھکتی باونہ سے کوئی تال مل نہیں بیٹھتا ساہیت لہری کو سور داز کی پرامانی کرش نام ماننے والوں میں پرود دیال مطل منچ لال شرمہ ساہر بھنچ لال شرمہ دیال شکوں کے نام لیکنی ہے گوبر دھن نات شکلے سے سور ساگر میں ہی سنگ رہد مان نے کے پکش در ہیں ساہیت لہری کا برطمان صور بھارت اندو دورہ 1892 میں پٹنا میں پرکاشت کرایا تھا یہ مہت پون پنگتی ہے کہ ساہیت لہری کا جو برطمان صور ہے وہ کس نے پرکاشت کروا تھا بھارت اندو نے 1892 میں تو مطروں یہ تھا ہمارے سورداز جی کا جیون پر آش آئے آپ کو اس سے آپ کے گیان میں تھوڑی بہت مردی ہوئی ہوگی اگلے ویڈیو ہم ایک نئے وقت کال کے ہستاک شر کے بارے میں بات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا دھنی بات